اسلام علیکم میں ہوں اسد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں علی سپورٹس دوستو اب تک کی سب سے بڑی خبر زبردست قسم کی خبر کے پاکستانی کرکٹرز اور کرکٹ فین کے لیے انتہائی بہترین نیوز ہے کہ پاکستانی ٹیم کا بیس رکنی سکوار جو 28 جون کو انگلینڈ روانہ ہو گیا تھا مگر محمد حفیظ فخر زمان وہاب ریاض شہداب خان محمد رزوان اور محمد حسنین اس فلائٹ میں نہیں جا سکے تھے کیونکہ ان کے پہلی مرتبہ کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آئے تھے اور دوسری مرتبہ نیگٹیو جس کے لیے انہیں تیسرے ٹیسٹ کے مراحل مرلے سے گزرنا تھا تو ان کے تیسرے ٹیسٹ کا ریزلٹ بھی آ گیا ہے ان کو ضرورت تھی کہ ان کا ٹیسٹ نیگٹیو ہے تب ہی وہ انگلینڈ جا سکیں گے تو دوستو آپ کو اہم قبر سے اگاہ کر دیں کہ محمد حفیظ محمد رزوان وہاب ریاض فخر زمان شہداب خان اور محمد حسنین نے کرونا کو شکست دے دی ان تمام چھے کھلانیوں کے تیسرے کرونا ٹیسٹ کا ریزلٹ نیگٹیو آ گیا ہے یعنی چھے کے چھے کھلانیوں کا ریزلٹ نیگٹیو آ گیا ہے اور اس بات کی بقاعدہ طور پر پی سی بی نے تصدیق کر دی ہے پی سی بی نے کرکٹرز کی انگلینڈ روانگی کے انتظامات کا آغاز بھی کر دیا ہے انہیں جلد انگلینڈ بھیج دیا جائے گا یعنی محمد حفیظ وحاب ریاض فخر زمان شہداب خان محمد حسنین اور محمد رزوان ان تمام کھلانیوں کے کرونا ٹیسٹ نیگٹیو آ گیا ہے چھے کے چھے کھلانیوں کے تو یہ چھے کھلانی اور بیس کھلانی تو پہلے سے انگلینڈ میں موجود ہیں تو اب ہو جائے گا قومی رکونی سکوارڈ چھبیس کھلانیوں پر مشتمل بس اب ہارس روف اور ہیدر علی کے ریزلٹ کا انتظار ہے تو وہ بھی بہت جلد قومی ٹیم کو جوئن کر لیں گے جبکہ یہ چھے کھلانی آج ہی انگلینڈ کے لیے روانہ ہو جائیں گے ان کے انگلینڈ روانگی کے لیے انتظامات پی سی بی نے شروع کر دی ہیں اور جیسے ہی کوئی فلائٹ ملتی ہے یہ چھے کے چھے کھلانی محمد حفیظ فخر زمان وعاب ریاض شاداب خان محمد رجوان اور محمد حسن انگلینڈ کے لیے روانہ ہو جائیں گے اللہ حافظ